موسیقی شیخ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ پچھلے کئی ماہ سے یہ پروجیکٹ زیرے ہلتوا ہے یہ بریج بننا تھا اس کی نشانی موجود ہے یہاں پہ انہوں نے اس کے لیے سسٹم لگا دیا اس پر سیڑی لگنی ہے اس پر شلٹر بننا ہے وہ کیوں نہیں بن سکا پہلے تو سلطان شاہ صاحب حادثات یہ جو بچے ابھی وہ ہماری چھوٹی بہن بھی بتا رہی تھی ایک سولہ ہزار تین سو حادثات صرف یہاں پہ ریپورٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ حادثات کی تعداد زیادہ ہے کہ اگر ان کو مہینوں پہ دنوں پہ ڈیوائیڈ کریں تو تین سو پینسٹھ دنوں میں سولہ ہزار کو ڈیوائیڈ کریں تو روزانہ کو تین چار سو ایکسلنٹ پہ جا رہے ہیں اب اگلی بات حکومتی اداروں کی ناہلی کی کہ جب اس پہ سابق دور حکومت میں شباز شریف کے نوٹس میں یہ بات آئی تو اس نے الڈی اے کی کھچائی کی میں تو کہوں گا تو پھر اس کے بعد یہ جو سیول سٹرکچر ہے یہ کھڑا کیا گیا حکومت بدلی انہوں نے کہا اب کون سا پوچھنے والا ہے کوئی تو پھر کسی نے کوئی توجہ نہیں دی اس سٹرکچر کو یہیں پہ چھوڑ دیا گیا پھر اس کے بعد کوئی کام نہیں کیا گیا یہ دو ایسے پیدل سوار پول تھے جن کا سٹرکچر کھڑا کیا گیا دس کا تو نام و نشان ہی موجود نہیں ہے ہم روز سنتے ہیں کہ نیب نے کارروائی کی فلانے عوامی مفاد کے جو پروجیکٹ سے اس پہ خرد گرد کی اصل عوامی مفاد کا پروجیکٹ یہ ہے آپ نے اس طرح بتایا کہ پیسے جاری کر دیئے گئے اس پہ کارروائی ہونے چاہیے ذمہ داروں کو گرفتار کر کے قرار واقع سزا دینی چاہیے اب یہ بھی عورت یہ گر گئی ہے بوڑی عورت ہی گر گئی ہے گاڑییں نہیں رکی ہیں سمجھے کہ نہیں اتنی پریشانی ہے بچے نیچے آ رہے ہیں عورتیں نیچے آ رہی ہیں بوڑے بندے نیچے آ رہے ہیں آنڈی کیوں نہیں بنا رہی سرکار پل بتا رہی کیوں نہیں بنا رہی اتنی پریشانی ہے پل کی وجہ سے بچوں کبھی چھوڑ کر جاتے ہیں کبھی لے کر جاتے ہیں بچوں سے بات کیے بچے خوف زدہ ہیں آپ کے سکول کے ان کی سینجرز بتا رہے گئے ہمیں بچوں کی علاقت بھی ہوئی ہے بچوں 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 سے بہت پریشانی ہیں مہ باپ نے بھی پریشانی ہیں بیٹا ڈر لگتا ہے کون سی کلاس پہ ہو ایٹھ میں اسی سکول میں پڑتی ہو آپ تو جب روڈ کروس کرتی ہو کتنا ڈر لگتا ہے میں نے سننا یہ آپ کے سکول کے کسی بچے کی بھی ٹیتھ ہوئی تھی یہ تو سلطان شاہ صاحب سکینٹریہ رسپانسیبیلیٹی ہے کہ سکول والے آواز اٹھائیں سب سے پہلے تو سرکار کا کام ہے جس کی ذمہ داری ہے یہ لیکن وہ سرکار اچھا دیکھیں ایک سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ ہم ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونا تھا پروجیکٹ کے پیسے نہیں ہیں جو آج کل طریقہ انصاف کی کسی حکومت ہے کسی وزیر سے آپ سوال کر لیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہا وہ کہتے ہیں میرے پیسے نہیں ہیں ہم نے مان لیا ہم اتباق کر لیتے ہیں شیزدے کا ہماری سرکار کے باست پیسے نہیں ہیں ہم چھ مہینے سال انتظار کرنے کے لئے تیار ہے کہ یہ موششت ٹھیک کریں گے کاروبار بہتر کریں گے ٹیکسز لگائیں گے پیسہ جنریٹ کریں گے ان تمام باتوں میں ہم متوفق ہیں کیا یہاں پہ دو ٹرافیک بارٹنز نہیں دائنات ہو سکتے جب سکول کی چھٹی ہو جب سکول کی چھٹی ہو ٹرافیک رکے بچوں کو روڈ کروائی جائے اور پھر ٹرافیک چلوائی جائے سلطان شاہ صاحب سب سے پہلے اس کے اکاؤنٹ میں چلیں گے اس نے کام نہیں کیا اس کی اس چیز کے اوپر باز پورٹ سونی چاہیے اب اگلی چیز وہ آپ کی ہر پروگرام میں میں کہتا ہوں ہر پریٹ فارم میں آواز اٹھاتا ہوں یہ پراؤڈٹی نہیں ہے یہ بچے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں یہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی زندگیوں کے ساتھ ہمیں کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے سروکار ہوتا تو دیکھیں کس کو نہیں پتا کہ سکول کتنے بجے لگتا ہے کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے کس کو نہیں پتا کہ اکیڈمی جانے کی ٹائمنگز کیا ہے بچوں کے سکول ایک ہی ٹائم پہ لگتے ہیں آپ اس وقت دو وارڈن گاں پہ تائنات کر دیں کچھ نہیں ہوتا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں مہگا پروجیکٹ کرنے کے لیے ہم پھر بطور صحافی پوزیٹیف دے میں لیتے ہیں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ آپ ان بزرگ کی زندگی کی اہمیت نہ رکھیں کسی جوان کی زندگی کی اہمیت نہ رکھیں آپ معصوم بچوں کے لیے کچھ کر لیں میں کرتے ہیں آپ ان کے سڑک کیسے پار کریں گے اتنی بچے ہیں چھوٹے پرنے پڑنے کے لیے آتے ہیں شیک صاحب کبھی انہوں نے سوالوں کا جواب دی ہے آپ تو جاتے ہیں ریپورٹ کرتے ہیں پریس کانفریزنز کرتے ہیں سخت سوالات کرتے ہیں میں نے اکثر دیکھا کہ جس چیف انجینئر نے اس کو بنایا اسرار سعید نے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ پل کیوں نہیں بنا رہے تو ان کا جواب تھا یا بنا دیں گے اور اس کے بعد جو نئے چیف انجینئر ہے وہ بھی انہی ٹگر پہ ہی ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ اس پلوں کو کیوں نہیں بنا رہے کہ کیمرے پہ آئے آج کے پروگرام میں ان کو انوائٹ کیا وہ نہیں آتے وہ پرار اختیار کرتے ہیں ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے اس کا کیا جواب دیں اسے ایک کل کی فیزیبلیٹی ریپورٹ سلطان چاہ صاحب ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا پیسے نہیں ہے خزانے میں یہ کل ملا کے اس کے تمام اخراجات کر کے پونے چار کروڑ روپے کا ایک کل بنتا ہے تو پونے چار کروڑ روپے سرکار کے پاس نہیں ہے پونے چار کروڑ روپے اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور کرنے کے لئے سرکار کے پاس نہیں ہے تو سرکار کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کریں السلام علیکم میڈم کتنی پریشانی ہوتی ہے یہ سکول ہے یہاں لوگ رہتے ہیں میرے بچے ادھر سکول جاتے تھے لیکن میں نے اس لیے ہٹا لیا ہے کیونکہ روز ایکسیڈنٹ آپ نے سکول چینج کروا دیا کتنی کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں کوئی مسلم سائل کوئی کور نہیں ہو رہا اور در کتنا لگتا ہے بہت زیادہ اور یہاں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بتا نہیں در کتنے دن میں دیکھیں میں بار پر یہ لوگوں سے سوال اس لیے کر رہے ہوں کہ یہاں مجھے دار بندہ بتا رہے گے یہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں تو سرکار کو برا لگتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نمبر بڑا چڑھا کے اپنی ریٹنگ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں لیکن عوام تو جھوٹ نہیں بولتی عوام جھوٹ نہیں بولتی ابھی تھوڑے ایکسیڈنٹ ہوئے ایک عورت کا اچھی ٹین ہوئے ایک لیٹنہ رہے پنگ رہے اچھی ٹین ہوئے ابھی اچھی ٹین ہوئے ابھی اچھی ٹین ہوئے ایک لیٹس کا ابھی اچھی ٹین ہے آپ کو جانے خوش کے بچے گل کر اللہ مجھے dit ایکسیڈنٹ pim سکول والے تو بعد میں ایکشن لے سرکار جس کی ذمہ داری ہے آپ کی میری جان کی حفاظت کرنا جس کی ذمہ داری ہے جس نے حلف اٹھایا ہے اس کی ذمہ داری ہے بزدار صاحب وزیر اللہ پنجاب بنتے ہیں ان کو جو خطاب دیا جاتا ہے وہ وسیم اکرم پلس کا سیٹس دیا جاتا ہے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے عثمان بزدار جس طرح وسیم اکرم نے قومی ٹیم کو ورلڈ کپ جتوایا تھا میرا عثمان بزدار سیاست میں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے گاڑے گا کیونکہ وہ ایک عام آدمی ہے وہ شریف خاندان کا نہیں ہے وہ کسی بڑے جگیزدار کا بچہ نہیں ہے کسی بڑے بزنسمن کا بچہ نہیں وہ ایک عام آدمی ہے تو وہ عام آدمی کے مسائل سمجھتا ہے لیکن بزدار صاحب آپ عام آدمی کے مسائل کیا سمجھیں گے آپ تو محسوم بچوں کے مسائل نہیں سمجھ رہے اگر آپ کی سرکار کے بعد ساڑھے چار کروڑ پیار نہیں ہے جس سے ہمارے ریپورٹر نے کہا کہ ساڑھے چار کروڑ پیار لگنا ہے صرف اس پل کو تعمیر کرنے کے لیے اگر آپ وہ ساڑھے چار کروڑ پیار پنجاب اخزانہ سے نکال کے یہاں بچوں کی زندگی محفوظ نہیں کر سکتے تو سر آپ کو حکومت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے پلس موجود نہیں ہے لوگ مجبور ہیں کنال روڈ کروس کرنے پر یہاں ایک اور ایسا علاقہ ہے جہاں پہ پائپس لگی ہوئی ہے پائپس کے ذریعے لوگ یہاں پہ سڑک کروس کر رہے ہیں وہ خود بھی گر سکتے ہیں اپنے بچوں کو بھی گرا سکتے ہیں اس کے بعد وہاں سے اگر بچ جائیں تو روڈ پہ جو آئی ٹرافک کا فلو ہے اس سے وہ ہٹ ہو جائیں گے ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ شہری سائیکل کے ذریعے ان پائپس کو کر گیا ہے اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا کدھر رہتے ہیں آپ کدھر سے آ رہے ہیں آپ مزدوری کرتے ہیں تو یہ آپ پائپوں سے سائیکل گزار کے آ رہے ہیں آپ گیرے بھی سکتے تھے یہاں زندگی امپورٹنٹ نہیں ہے زندگی تھی اہمیت اے گی ہے نا سرکار تاٹے واسے پل کیوں نہیں مناندی باہ جی اور نا دی بھٹی ہے جی کھنے میں لیٹر پاچھا دے رہے ہیں کم کر لگتا دور پر جانتا ہے اے انساٹی ہی مجبوریاں انہوں تو سفر یادہ پیش آئیے ہیں سفر تھوڑی دی مہین آئے ہیں بیٹا کیا نام ہے آپ کا عمر عمر تم یہ پل سے آتے ہو پائپوں سے در نہیں لگتا لگتا ہے تو یہ برج کیوں نہیں بنتا برج بننا چاہ заб کیا نام ہے کون سی کلاس میں بڑھتے ہو کیا نام ہے کون سی کلاس میں بڑھتے ہو آپ کیا نام ہے کون سی کلاس میں بڑھتے ہو تو یہ پائپوں کے ذریعے آتے جاتے ہیں دار نہیں لگتا کبھی کوئی گرہ ہے دیکھا گرتے ہوئے بچہ گرہ ہے لڑکا بھی گرہ تھا ہمارا دوست وہ بھی گر گیا تھا تو کس نے نکالا اس کو یہ سارا یہاں سے چھلا گیا جب ان لوگوں نے توڑی ہے اس کے اوپر گر گیا تھا نیچے بچے بھی آئے وہ گر گیا تھا لگنے لگتی وہ بھی گر گئے اس کو بھی چھوٹ لگی ہے ایک بچے کا سر پٹ گیا تھا آپ نے دیکھا بچوں کو گرتے ہوئے یہاں بہت مرتبہ دیکھا ہے تو چھوٹ چھوٹ لگتی ہے ان کو بہت لگتی ہے ایک سر یہاں پہ وہ بھی آتی ہے یہاں پہ پہلے پولی بنی ہوئی تھی ہاں جی ہاں نے پولی بنی ہوئی تھی ان لوگوں نے کھنا ہے توڑتی توڑتی ہے اور پول بھی نہیں منایا نہیں اس کے بعد سے ہم ایسے ہی آتے جاتے ہیں ایسے ہی آتے جاتے ہو ہاں جی پانا پھدر ہے یہ سامنے سکول ہے آپ کا سامنے والی گلی میں شیخ صاحب آپ نے بچوں کی گفتگو اگر سنی ہو بچوں کا سامنے سکول ہے یہاں پہ پولی موجود تھی جس طرح ہم نے پچھلی پولی دکھائی اور وہ بھی ایک اور ملدد شہری پائپو سے یہ روڈ کروس کر رہے ہیں یہ کنال کروس کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ انہیں پولی تو توڑ دی بریج نہیں بنایا سلطان شاہ صاحب اکثر ہم اس چیز کو بھی ہائلائٹ کرتے ہیں کہ کوئی غیر نسابی سرگرمیوں کے لیے ہمارے پاس کوئی سینٹر موجود نہیں ہے تو یہ دیکھیں آپ احمد نے کتنا اچھا سینٹر پرہم کیا ہے ہم یہاں کے سکول سے فارگوں کے اتلیٹ بن رہے ہیں اتلیٹ بن رہے ہیں آپ دیکھیں آپ یہاں کسی سہارے کے یہ جو ڈیڑھ ہٹ کا ایک پائپ ہے جو کہ واتر سپلائی کے پائپ آئین ہے جس کے اوپر سے وہ سڑک راؤس کر رہے ہیں تو یہ یہی سے پڑے اور یہ پائپ بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے یہ بھی نقصان ہوگا سرکار کو سرکار کے باس تو پیسہ ہی نہیں ہے یہ بھی ریپیر نہیں ہوگا پتہ نہیں یہ سارا جو پیسہ ایڈ آرہی ہے کس کے کا پلگا نہیں ہے ایک سیکنڈ میں آپ کو واپس آتا ہوں ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے کیا نام ہے ساکر محمودی یار اتنا سمان اٹھا کے جا رہے ہو کوئی بات نہیں ہم گزر جائے گے ادھر جا رہے ہو گھرے کیا نام ہے اسمان 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 سار آپ کدھر جا رہے ہیں میں جارہوں میں گھر کدھر رہتے ہیں میں ادھر ہر پر رہتے ہیں اور کدھر سے آ رہے ہیں میں آفیس سے آ رہم آفیس آپ کا ادھر ہے یہ کیوں توڑ دی دونے پولی سار یہ جو جو کا تھا پروڑیک تھا ایک اور یہاں بریج بنانا تھا یہاں بریج بنانا تھا وہ سمان تڑھا ہوئے بریج کا وہ اپرووال ہو گئی تھی بریج میں پھر الیکشن ہوئے حکومت چلے گئے ان کی تو پھر کووٹ آ گئے دوبارہ آپ اس کا کریڈٹ دونوں پارٹیاں لینی جا رہے ہیں لیکن تو ابھی تک ابھی پہلے تو سنو یہاں بچے گرے ہیں زخمی ہوئے ہیں بزرگ گرے ہیں چوٹے لگی ہیں ان کو کسی کا سر پھٹ گیا اور عمام پریشان ہے بٹا آپ نے لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھا یہاں بہت پار گرتے دیکھا ہے تو ڈر لگتا ہے خود کونسی کلاس میں بڑھتے ہو آپ نے دیکھا ہے کسی کو گرتے ہوئے یہاں آپ نے دیکھا ہے دو تین دوما دیکھا ہے کسی کو چوٹ لگی ہے چوٹ بھی لگی کسی کا سر بھی پھٹا ہے عورتے بھی گرتے ہیں موسیقی 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 اب زیادہ عمران خان سے رکو بہسٹ ہے وہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ملک کے وہ کروائے وہ کروائے شیخ صاحب یہ بچوں کے اپنے گفتو کو سنی ہے جس طرح عداد و شمار آپ نے بھی بتائے اور ہم نے بھی پروگرام کا آگاز میں عداد و شمار بتائی یہ چھوٹے بچے ہیں اور مجھے تو غصہ آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ بچوں کو بھی بتا کہ ہمارے کام نہیں ہوئے بچوں کا بیانی ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں بچوں من کا سچے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کو اس قطر پتا چل گیا ہے کہ انہوں نے دعوی ہمارے ساتھ کیے تھے باتیں ہمارے ساتھ کیے تھے اور ہمارے بڑوں نے ووٹ بھی دے دی ہے ووٹ بھی دی ہے لیکن پھر بھی ان کے کام نہیں ہو رہے اور دیکھیں یہ جو مٹیریل لاکے جہاں پر رکھ دیا نمائش کے لیے کہ ہم اس کو بنا دیں گے تو تب تک اس چیز کا کون ذمہ دار ہے اور تقریباً آٹھ ماں تو ہو گئے ایکزیکٹلی یہ اس گورنگ کو آٹھ ماں ہو گئے پروجیکٹ کو ختم ہوئے پروجیکٹ کا جو فیتہ شباہ شریف نے کٹا اس کو ڈیڑھ سال گھت گیا ڈیڑھ سال ہو گیا ڈیڑھ سال میں پل نہیں بن سکے ڈیڑھ سال میں پل نہیں بن سکے آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کیا آپ نے آکے بریفنگ نہیں لی بیوروکریسی سے کیا بیوروکریسی آپ کا تامن نہیں کیا آپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا جو اعلان کیا وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہ جو سیاست کی نظر پروجیکٹس ہوتے رہے ماضی کی گورنمنٹس میں وہ میں نہیں ہونے دوں گا جہاں عوام کا مفاد شامل ہے وہ پروجیکٹس فل فور مکمل کیے جائیں گے تو وہ صرف نعرہ تھا آپ نے آکے کیا بریفنگ نہیں لی جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کونسے پروجیکٹس سل رہے تھے کونسے پروجیکٹس رکھے کس پروجیکٹ میں عام آدمی کا فائدہ ہے کس پروجیکٹ میں عام آدمی کی زندگی خطرے میں پاڑھ رہی ہے ایک ہلی سی ہے سلطان شاہ صاحب ہم نے مل کے بڑے پروگرام کیے دیکھا جتنے بھی صاحبی گورنٹ کے پروجیکٹس تھے خصوصاً لاہور میں سب رکے ہوئے ہیں صرف نعروں کی حد تک تھا خان صاحب نے اعلان کیا اور پوری قوم نے اپلیشیٹ کیا کہ بڑی اچھی بات ہلٹیمیٹ کی عوام سفر نہیں کرے گی ایکزیمپل دی انہیں کہ شماز شریف صاحب نے پرویز زندائی دور کے منصوبے نہیں منائے وہ گجرات کو ہسپیل نہیں منایا لاہور کے کئی ایسے پروجیکٹ جو پرویز زندائی کی جہاں تختی لگی تھی وہ پروجیکٹس مکمل نہیں کیے میرا چیف منسٹر عثمان بزدار جو ایک عام آدمی ہے ایک عام علاقے سے تعلق رکھتا ہے لاہور پنجاب کے دنجان ترین علاقے سے اس کو تعلق ہے وہ عام آدمی کا مستہ سمجھتا ہے عام آدمی کے مسائل سے واقف ہے وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا سلطان شاہ صاحب لاہور شہر میں عام آدمی نہیں رہتے مجھے لگتا ہے جہاں پہ بہت خاص آدمی رہتے ہیں اس لئے ان کے مسائل نہیں سمجھ پا رہے جس طرح آپ یہ بتا رہے تھے اب لاہور کے پرویز زندگی رہتے ہیں سب سے پہلے یہ کنال اور دوسری منصوبہ جس پر آپ موجود ہیں یہ مکمل نہیں کیا سکی ہیں بھول کا منصوبہ ہے پندر اوٹ کا منصوبہ ہے شوکر خانہ فلایا ہوا رہا ہے اس کے علاوہ ارینہ سینٹر ہے جو کھابانے فردوسی کا اکسٹینشن کا پروجیکٹ ہے کوئی بھی آپ نے منصوبہ مکمل لکھتا ہے صرف دعوی کی ہیں سلطان شاہ صاحب اگر کوئی بھی پروجیکٹ شروع کر دیا جائے اور وہ مکمل نہ ہو تو اس سے سفر کرتی ہے صرف عوام کیونکہ جو کنٹریکٹر ہے اس نے تو اپنا ریوائز پی سی ون بنا کے شیخ زین آپ سے میں ایک اور چیز جانا چاہوں گا کہ آپ کیونکہ ال ڈی اے ٹیپا یہ تمام طرح ادارہ کو دیکھتے ہیں سمان ہم نے وہاں بھی دیکھا سمان ہم نے یہاں بھی دیکھا اور یہ نظر آ رہا ہے کہ زنگ لگنا شروع ہو چکا ہے یہ سمان پر پیسے لگے ہیں یعنی لاغت جو ٹینڈر پاس ہوا جس کے بعد پیسے جاری کر دیئے گئے وہ پیسے استعمال ہوئے ہیں اب اس کی جب یہ بھنے کا تو اس کی لاغت دوبارہ آئے گی کیونکہ اس پہ تو زنگ آ گیا ہلٹی میٹری سبتان شاہ صاحب اس کا فائدہ بھی کونٹریکٹر اور بیورکریسی اٹھاتی ہے وہ اس کا ریوائز پیسی من بنائیں گے وہ کہیں گے کہ یہ پچیس کروڑ تھا پروجیکت تھا لیکن کیونکہ ڈیلے ہو گیا اب یہ ہم پینتس کروڑ میں مکمل کریں گے تو سمان تو وہ خرید چکے ہیں تو دس کروڑ روپے ہمارے جو ٹیکسوں سے جمع کروایا وہ ان کی جیپوں میں چلا گیا عوام پھر وہیں کی وہیں ہیں عوام کی قسمت میں پریشانی لکھی ہے ہم سیاست سیاست کھیلتے رہیں گے سیاست کے نعرے ضرور لگائیں گے سیاست سے پاک کرنے کا نعرہ لگائیں گے ہم اداروں کو مضبوط کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم ترقیتی کام کرنے کا نعرہ لگاتے ہیں ہم عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی قسم گاتے ہیں اور بادہ کرتے ہیں اور اسی نام پر عوام سے ووٹ لیتے ہیں پروگرام میں آپ نے وہ علاقے بھی دیکھیں وہ معصوم بچے بھی دیکھیں وہ بزرگ شہری بھی دیکھیں ہماری ماں بہنیں ان کی گفتگو بھی سنی کہ وہ کس خوف پر مبتلا ہیں لاہور شہر میں رہنے والے لوگ خوف پر مبتلا ہیں کیونکہ وہ کنال روڈ پر روڈ کراس نہیں کر سکتے پوری دنیا میں ناظرین پیڈسٹرینز کے لیے یعنی پیدل چلنے والوں کو سڑک پر چلنے کے لیے روڈ کراسنگ کے لیے تردیز دی جاتی ہے جب کوئی شہری پوری دنیا میں کسی آترکی آفتہ موالے کی بات کرنے یوکے امریکہ جس کی اگزیمبلز امران صاحب اپنی ہر خطاب میں دیتے ہیں ہر سپیچ میں دیتے ہیں کہ میں جب برطانیہ رہتا تھا یا جب برطانیہ کرکٹ کھلتا تھا یا جب برطانیہ پڑتا تھا آکسورڈ میں تو میں نے یہ سیکھا وہاں پہ جب کوئی پیدل چلنے والا سڑک پر قدر رکھتا ہے تو ٹرافک رکھنے کی پابند ہے لیکن یہاں پر نہ تو ٹرافک رکھتی ہے اور نہ ہی یہاں پہ کوئی ایسا نظام بنایا گیا ہے کہ اس ٹرافک رکھنے کا سلسلہ موجود نہیں ہے